السلام علیکم قرآن لرننگ و تجوید کا لیکچر نمبر 2003 پارا نمبر 2 کا رکو نمبر 10 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 آئیے اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں تجوید کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمنی اسرائیل سین سیٹی کی طرح نون کے بعد جائے مدہ یہاں چھوٹی مد بھی ہے تین آلف کے برابر کھینچے گئے راپور پڑی جائے گی زبر کے وجہ سے بڑی مدہ ہے پانچ آلف کے برابر کھینچے گئے حمزہ کے بعد جائے مدہ ایک آلف کے برابر کھینچا جائے گا کم آتینا ہم من آیت بینا کاف باریک ہے مم پر اظہار کریں گے کھڑی زبر ایک آلف کے برابر کھینچے گے تائی لین میں سے نرمی سے ادا کریں گے کھڑی زبر ایک آلف کے برابر کھینچے گے مم مشدد غنہ کیا جائے گا نونسا کے نئے اظہار کیا جائے گا یہاں اخفاء نہیں کریں گے کیونکہ حمزہ عرف حلقی میں سے آ رہا ہے تنوین کے بعد باری ہے یہاں پر اقلاب کیا جائے گا مہم کی آواز آئے گی آیتیم تاہ پر تنوین ہے لیکن توہ کے وجہ سے وقف کریں گے تو تاہا بن جائے گی بجن ومن یبدل نعمت اللہ من بعد نونسا کے لکھنے میں آ رہی لیکن پڑھنے میں نہیں ہے کہ میم کو یا کے ساتھ بلایا جا رہا ہے ادغام غنہ کے ساتھ عین گلے کے درمیان سے لفظ اللہ کو پور پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر اقلف کے برابر کھینچے گی ہا گلے کے نیچے والے اسے سے یہاں بھی نونسا کے لکھ باری اقلاب کیا جائے گا میم کی آواز آئے گی عین گلے کے درمیان سے مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَوْبِ بڑی بد ہے پانچ علف کے برابر کھینچا جائے گا ہمزہ گلے کے نیچے والے حصے سے نونسا شدد غنہ کیا جائے گا لفظ اللہ کے لام کو پور پڑھا جائے گا مقبل زبر کی وجہ سے کھڑی زبر ایک علف کے برابر کھینچے گا دال کے بعد جائے مدہ ایک علف کے برابر کھینچے گا لام ساکن ہے یہاں پر رکا نہیں جائے گا دیر نہیں لے گائیں گے عین گلے کے درمیان سے قوف حروف مستالیہ موٹے حروف میں سپور پڑھا جائے گا علف مدہ ایک علف کے برابر کھینچے گا با کے نیچے زیر ہے لیکن وقف کریں گے تو با کو ساکن پڑھا جائے گا اقلاب یا قلقلاب بھی کیا جائے گا عقاب آئیے ساعت کی تلاوت کرتے ہیں لگتار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمنی اسرائیل کم آتيناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمة اللہ من بعد ما جاءته فاین اللہ شديد الائقاب صدق اللہ العزیم